سبرا لاتی ہے نہیں اللہ کی لاتھی ہے آپ سراؤں جاؤں اس پر میں یہ تاں ہوں اور ساتھا بڑے جوٹوں آپ ہیں جوٹوں کے باپ ہیں جوٹوں کے باپ ہیں اللہ نے آپ کے شگر پرality ہے ایک ایک کرکے آپ کے جوٹ پر ہائے ایک ایک کرکے حضر صاحب حضر صاحب ایک منتب بھائی پر بولے حضر صاحب حضر آپ یہ جاتی میں آپ کے جھوٹ پہ کروں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج منیف فروغ کے پروگرام میں عابد شیر علی اور طریقہ انصاف کے عزت صدیق ایک دوسرے سے لڑ پڑے اور لڑائی اسوا بہت زیادہ تب گئی جب عابد شیر علی نے کہا کہ رعوف حسن پر انہوں نے خود خواجہ سیراؤں سے حملہ کروایا تاں کہ یہ میڈیا کی سمپتی حاصل کر سکیں آئیں پہلے ان کی گرما گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے بات صرف ایک اس گھر پر یا اس طریقہ صاحب کے سیکریٹریٹ کو گرانے کی سیڈی اے کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے متعدد نوٹس دیئے پی ٹی آئی کہتی ہے میں نوٹس ملا ہی نہیں ہے میری یار سن لے وہ کہتے ہیں کبھی رعوف حسن صاحب کو آپ خواجہ سیراؤں بیجھ کے بلیڈ برواد دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے تو فضائیت کی حد کر دی ہے خواجہ سیراؤں بھی انہی کے کمبے سے ہوں ان کے اپنے درکے ہوں جو انہوں نے خود ہی بیجھ کے اپنی وہ میڈیا ہائپ کری ہے میڈیا سیمپتی لینے کے لیے کوشش کی ہو یہ کام کبھی کر سکتے ہیں یہ تو بڑی انسینسٹیل بات ہے وہ تو بچارے ہیں ان کو کسی نے زور کر لے میں دیکھیں جو اس کے اوپر اٹیک ہوئی میں اس کی پر زور مضمت کر رہا ہوں لیکن یہ کہے جی کہ یہ ایجنسیز نے کرا دیا یہ فلان نے کہہ دیا کرا دیا بغیر کسی تحقیق آپ الزام ان کی یہ پین انہوں نے افسار عالم کو گولیے نہیں ہوا رہی ہیں اپنے طور میں یہ اپنے طور میں اپنے وقت میں فیراؤں تھے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ وقت کے فیراؤں تھے یہ اللہ کی لاتھی ہے جو ان کا سر پہ میں دیکھیں تو شدد کے خلاف ہوں میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں میں اس فیس سے گھر رہا ہوں اللہ کی لاتھی ہے بھائی ابھی آپ نے جیلیں کٹی کہاں پہ ہیں ہم نے تو جنرل مشرف کے بھی ظلم سہی ہوئے ہیں ہم نے میرے بارے نے تو جنرل یہ کی بھی جیلیں کٹی ہوئی ہیں بھر آبد بھائی یہ اللہ کی لاتھی ہے یہ تو حق نہیں ہوگی یہ تو حق کی بات ہے آپ کا کوئی چیز ہوگا تو آپ سفر بات مچھا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ سمر کریں نہیں اللہ کی لاتھی ہے آپ سناؤں تو اس پر کہ میں یہ کروں گا اگر اگر آگر سنگ پہے اب آپ کی شکل اپنی دیکھیں آئینے میں کہ اللہ نے آپ کی شکل پر دستالہ ہے اللہ نے آپ کی شکل پر دستالہ ہے تو آپ کونہ سمر نہیں آئی گی اگر این کر کے آپ کے گھر پہ آگا ہے نہی عزمت تمہیں آپ سمجھ دیکھیں کہ کوئی ساکیب نصار بچائے ہیں اللہ تمہیں حمتی نہیں ہے شکل پانی ہے کہ کوئی آشر سعید خوصہ بچالے گا آپ کو قطن آشر سعید خوصہ نہیں بچائے گا کہ آپ سمجھ دیکھیں کہ حظمت سعید کی عدالتیں لگی ہیں وہاں پہ کوئی حظمت سعید کی عدالتیں نہیں لگیں ہوئی یہ آگی ہے عابد صاحب اس وقت تو اگر باری باری پر بولے یہ اینڈا صاحب میں ایسے بات میں قدارش کروں گا اگر ان کا بات چلے اگر دن نہ ہو یہ تو خود جنرل باجوا کی پیداوار تھی یہ 35 پکچر گیا یہ پچاس پکچر لگوا کر رہے تھے یہ تو بڑا تباہ کن جگہ ہے نا اس سے تو پاکستان کی سیاست ویسی سکڑ رہی ہے اور آپ کے بہت سے کلیگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست دان ہی ختم ہو رہے ہیں سیاست ختم ہو رہی ہے جس جگہ پر یہ لڑائیاں چلی گئی ہیں مختلف جہاں سیاسی لڑائی اس حد اس نہج کی ہو آپ کو کیا ایکنومک ترقی نظر آتی ہے ملک کے اندر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کوئی ترقی ہو اور جو سازش ہے پاکستان کے خلاف وہ جاری ہے تین میری ایلیکشن کو ہوئے نہیں کہانیاں آپ سن لیں اور جو جج کا اب حوالہ دے رہے ہیں پتہ نہیں میں تفسر کروں تو پھر کنٹیمٹ رہے گی کیا ہوگا وہ کون ہے اس قسم کی باتیں کرنے والے ان کے پاس کیا ثبوت ہے اگر وہ اتنے بڑے جج ہیں اور وہ بلیو کرتے ہیں اپنی اتھورٹی پہ تو ان کو طلب کریں جو ان کو دباؤ ڈال رہے ہیں یہ باتیں کیا ہوئیں وہ سیاست کر رہے ہیں سیاسی بیانٹ جاری کر رہے ہیں زمینی خداوں کا ذکر کریں زمینی خدا کو بلائے نا ہمیں بتائیں وہ زمینی خدا کون سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالا جارہے ہیں بولے نا کون دباؤ ڈال رہا میرے دوست نام لیں کیوں درتے ہیں حضرت صاحب ضرور آپ جواب دیجئے گا میرا سوال بھی لے لیجئے دیکھیں یہ اچھا مشورہ ہے آپ کی جماعت عابد سیر علی صاحب کی جماعت ایک دوسرے سے معافی بھی مانگیں ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیں اور آگے چلیں جب ایک حکومت وقت ہے نا حکومت وقت نے کس موقع کے اوپر ہاتھ آگے بڑھایا ہے اگر اسی بات کو لے لیں افتخار بھائی میرے بڑے بھائی ہیں اور باقی میں لوگوں کے جھوٹ باتوں پر یقین نہیں رکھتا جو عابد سیر علی جو باتیں کیے میں اس کا بھی جواب دوں گا آرام سے بڑے آرام رہے میں ایک بات کا جواب دے دوں گا وہ کیا کر رہی ہے گھر تو اڑ رہی ہے نوٹس نہیں ہوئے وہ کیا کر رہی ہے امران کارم کے اوپر ہیدر آباد ساجی کا کیس کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ ایف آئے کے پروسیکیوٹر وکیل میرے سے کیا کہانیاں سنیں گے آپ وہ کیا کر رہی ہے ججیز کو دمکاری احمد افراد شاہ کا کیس کا جو آرڈر پڑھ لیجئے گا وہ کیا کر رہی ہے اب یہ سارا کچھ رہ گیا ہے یعنی یہاں افتخار بھائی نے تو آرام سے کہا دیا نا کہ ججیز کیا کریں میں جواب دے رہتا ہوں ڈی سی اسلام آباد کو توہین عدالت میں صدا ہوئی سسپینڈ ہوگی نا آدھر غور تو کر رہی نا ملک میں قانون ہے یہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں ملک میں قانونی کوئی نہیں ہے صرف قانون وہ جو آپ کو پسند دو ایسا ہی ہوگا افتخار بھائی میں نے بولا نہیں میں چھوڑ رہا ہے اس بات کو میں جواب دینا ہے افتخار بھائی یہ زیادتی ہے افتخار بھائی آپ کے جھوڑ پر ارکاب کروں پھر میں میں آپ کے جھوڑ پر ارکاب کروں آپ کیوں مجھوڑ کر رہے ہیں مجھے اس بات کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے جواب دے لیے اب انہوں نے شاید سنا نہیں ہے انہوں نے فیصل وارڈا کی زبان نہیں سنی جو سینٹ کے اندر جو لفاظ اس بات کی ہے جو ننگی کالیتی ہیں میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ابھی سن لیں ابھی سن لیں میری بزاری سن لیجئے گا تعلیح ایک ہاتھ سے نہیں بچتی اس کے بعد جتنے لوگ آئے جو جو زبان استعمال کی پارلیمن میٹ کی آرٹیکل 66 کہتا ججز کے کنڈرٹ کے بارے میں بات نہیں کرنی آپ تو خود کنفرنشن کی سیاست کرنے ہیں آپ تو خود اجاروں کو آپس میں لڑا رہے ہیں خود لڑا رہے ہیں آپ آپس میں ایک دوسرے کو ماف کرنے کی اور مافی دینے کی میں آپ کو واضح طور پر ایک بات کرتا ہوں سمجھوتا سیاسی ہوگا اور اگر نہیں ہوا تو یہ سب بھکتیں گے سب بھکتیں گے عزر صاحب کو تو میری بادشاہ امپریس نہیں وہ اس سے ہوئے میں جب تصویح کی بات کرتا ہوں سر مافی دے دیو مافی مانگ لاؤ کو حالات بہتر کر لینا یہ لڑ لڑ کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے منیب بھائی دیکھیں انہوں نے سانسا آگے تھا سی ماردنی پہ آپ پہ نصیجہ آن لگیا ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم کے ہم تو ایکانوی کو بہتر کرنے لگے شباز شید صاحب بجارے خود تشریف دیکھ گئے خود انہوں نے سرمایہ کاری لائے یہ حاصلہ جنہوی یہ حاصلہ بند ہوئی بات یہ ہے کہ سرمایہ کاری لارے ملک میں یہ بیٹھ جائیں ٹیبل پہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ان کے معزز اور عقین سمری بیٹھ جائیں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں جو الیکشن ہوا یہ آفر دیگی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ فارم کرے ٹھیک ہے دیگے یا نہیں دیگے پیپلز پارٹی ریکارڈ پہ دیگی نا تو پھر وٹ ایرسی وونٹ ٹھیک ہے ایسا ملک جس میں ایک توسادی بدحالی ہے اس کو بہتر کرنے کیلئی سب کو چلنا ہوگا ورنہ سب کھڑے میں جائیں گے یہ جو خیال ہے نا کہ ڈیفالٹ ہو گیا تو تم بجھے ہوگی اور میں بجھوں گا نہیں جانا ڈیفالٹ ہوا سب کھڑے میں جنیں گے افتخار بھائی پچاسی سے یہی کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے سارے پچاسی تو لیکے سارے پچاسی تو لیکے دوزار چووی تا کسی نے کسی حکومت احسان رہا ہے کیا تباہی کی ملک کی آٹا سستہ کر دیا تباہی کی چینی سستی کی تباہی کی ہم نے مہنگائی کم کر دیا تباہی کی کیا کیے دولارٹ تم لوگوں نے پڑھ پڑھایا آگے منیب صاحب یہ ہیں وہ لوگ شراطی سکمیں جو نہیں چاہتے کہ ملک میں انصاف ہو ملک اندر امن ہو نہ اس کو علیف کا پتا نہ بے کا پتا یہ لوگ ہیں میں اس کی باتوں کو کیا جواب ہوں نہیں اب یہ یہ لوگوں کا کیا جواب کیا آپ جو باجوے کے کندے پر پیٹھ کے ہیں مانگ لیں ماں بھی کون سے آپ کیوں فیض میتے کہنے پر سمجھے چلاتے رہے ماں بھی مانگی کون سے عزی تانو دینا نہیں کوشن نہیں عزی پاکستان دینا تانو کی دینا ہے مانگ سکتے یہ نہیں مانگ سکتے میں کیسے برداش کرنوں نہیں اور تم سبتہ بڑے جوٹے تو آپ ہیں نہیں آپ جوٹے ہیں جوٹوں کے باپ ہیں آپ جوٹے ہیں جوٹوں کے باپ ہیں ناظرین آپ نے عابد شہر علی اور عزی صدیق کی گفتبو سنگی عزی صدیق نے کہا کہ یہ تحریک انصاف کے مرزی دفتر کو بغیر نوٹس دیئے گرا رہے ہیں اصل میں یہ تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو کہ ناممکن ہے کیونکہ تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے عزی صدیق نے کہا کہ ہم سے یہ مذاکرات کا ڈراما کر رہے ہیں یہ عوام کے سامنے میسیج دیتے ہیں کہ ہم طریقہ انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جبکہ دوسری طرف ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ ہماری پارٹی کو سرے سے ختم ہی کر دیں کیونکہ نون لیگ اس وقت عوام میں بلکل غیر مقبول ہو چکی ہے اور عوام نے ان کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا ہے اب یہ کبھی ہمارے دفاتر کو گراتے ہیں تو کبھی یہ ہمارے امیدواروں پر خواجہ سراؤں کے ذریعے حملہ کرواتے ہیں اور ہمیں ڈرانے اور دمکانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کے اتکنڈوں سے ڈر جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں ہم ڈرڈ کے کھڑے ہیں اور ہم اپنا حق لے کر رہیں گے ناظرین آپ عزی صدیق اور عابد شیر علی کی آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور رکھا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ